اہم خبر ہے وزیراعظم کے طلب کرنے پر وزیراعلا خیبر پختونخواہ اسلامباد پہنچ گئے وزیراعلا محمود خان بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر وزیراعظم کو بریف کریں گے وزیراعظم کے حلقوں میں شکست کی وجوہات پر خور کیا سائے گا اس کے علاوہ ساتھ نادینے والے عراقین پارلیمنٹ اور سینئر رہنماؤں کی نشان دہی کی جائے گی اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کپی میں بلدیاتی انتخابات میں شکست اور اس کے اعتراف کے بعد وزیراعظم نے اب وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو اسلامباد طلب کر لیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عمر جات عمر آگاہ کی جائے گا یہ جو بلدیاتی انتخابات میں خیبر پختونخواہ میں اور جو مایوس کو نتائج آئے ہیں حکومت کے لیے اس پر وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا کپی کے کو آج اسلامباد میں طلب کیا ہے اور ملاقات کے لیے کپی کے وزیراعلا خیبر محمود خان جو ہیں وہ اسلامباد پہنچ گئے ہیں ایک تو ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وزیراعلا وزیراعظم کو بلدیاتی انتخابات کے تمام جو نتائج ہیں ان پر بریفنگ دیں گے ساتھ ہی کلیکشن میں کہاں کہاں پر کن حلقوں میں شکست ہوئی ہے اور ان شکست کی وجوہات کیا ہیں ان پر ایک ریپورٹ یار کی گئی ہے وہ بھی آج وزیراعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی اس کے ساتھ وفاقی وزراء اور صبائی وزراء کے جو حلقے ہیں وہاں پر جو شکست کی وجوہات ہیں ان کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا اور انتخابات میں ساتھ نہ دینے والے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اور جو سینئر پارٹی رہنما تھے ان کی نشاندہی بھی وزیراعلا خیبر پختونخواہ کریں گے اس کے ساتھ جو ٹک ٹک کی تقسیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس میں یہ شکست کی بنیادی وجہ بنی اس پر بھی وزیراعظم کو تفصیل سے وزیراعلا آگاہ کریں گے کہ وہ معاملہ کیا بنا اور ساتھ ہی جو اب اگلا مرلہ ہے جس کی وزیراعظم عمران خان خود نگرانی کرنے کا انہوں نے کہا ہے اس کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی اور وزیراعظم وزیراعلا کو پائیٹ آئی بہت شکریہ عمر آپ نے اپ ڈیٹ کیا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ خبر پختونخواہ بلدیاتی الیکشن پر شور شرابہ کیا جا رہا ہے کسی کو احساس نہیں کہ یہ انتقابات جدید اور تبدیل شدہ نظام کی شروعات ہیں ایسا نظام کامیاب جمہوریت میں ہوتا ہے براہ راست منتخب تحصیل ناظم گووننس کو بہتر بنائیں گے ایسے نظام سے مستقبل کے لیڈرز تیار ہوں گے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے کے پی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن پر ان کا کہنا ہے کہ ان پر شور شرابہ کیا جا رہا ہے لیکن کسی کو احساس نہیں کہ یہ انتقابات جدید اور تبدیل شدہ نظام کی شروعات ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایسا نظام کامیاب جمہوریت میں ہوتا ہے براہ راست منتخب تحصیل ناظم گووننس کو بہتر بنائیں گے ایسے نظام سے مستقبل کے لیڈرز تیار ہوں گے